بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پندرہ مارچ دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سرہ اراف میں ارشاد باری تالہ ہے اے ہمارے رب ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے دوستو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت ہوا کی دعا ہے جو غلطی کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے جنت سے نکلنے سے پہلے کی تھی اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ منگل پندرہ مارٹ سے آئندہ جمعے تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر مسلسل کمی کی جانب جائے گا سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق تبوک، حدود شمالیہ، حائل اور الجوف ریجنوں کے مختلف مقامات پر ٹیمپریچر زیرو سے تین ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے اس کے اثرات قسیم، الشرقیہ اور ریاض تک پھیل جائیں گے جہاں کم سے کم ٹیمپریچر چار سنٹی گریڈ تک ہونے کا امکان ہے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ منگل سے مکہ تل مکرمہ، تبوک، مدینہ منورہ، الجوف، حائل، حدود شمالیہ قسیم ریجنوں میں اور ریاض کے کچھ علاقوں میں غرد و غبار کے ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی جس سے ٹیمپریچر بہت کم ہو جائے گا بدھ اور جمعیرات کو الشرقیہ اور ریاض ریجنوں میں غرد و لودھ ہوائیں شدت اختیار کر سکتی ہیں تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گرمی کے بعد اچانک سرد موسم آنا حیران کن بات ہے اس سے انسانی زندگی میں اس کے جسم پر کافی زیادہ اثرات رونما ہوتے ہیں لہٰذا تمام لوگ احتیاط برتے ہیں جمعیرات اور جمعے کو مکہ تل مکرمہ، نجران ریجن میں گرد و لودھ ہوائوں کے طوفان کی زد میں ہوں گے جبکہ میک میں موسمیات کی مزید اطلاعات کے مطابق اسیر اور بہار ریجنوں کے مشرقی علاقوں میں بھی غرد و لودھ ہوائیں چلیں گی جس سے ٹیمپریچر کمی کی جانب جائے گا سعودی وزارت تعلیم نے اس سال تیسرے تعلیمی سیشن کے دوران سکولز میں وبا سے بچاؤ کے لیے نئی گائیڈ بک پر عمل درامت کی ہدایت جاری کر دی ہیں سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق بارہ سال سے کموبر طلبہ نئے تعلیمی سال کے تیسرے سیشن میں سکولز میں بقاعدہ حاضری دیں گے وزارت نے پہلے اور دوسرے سیشن کے دوران منظور شدہ جو بھی قوانین ہیں اس پر عمل درامت منسوخ کر دیا ہے نئے قوانین سہت عامہ کے ادارہ وقایہ نے جاری کیے ہیں وزارت تعلیم نے پریمری اور نرسری سکولوں کے طلبہ کو مملکت بھر میں نئے قوانین پر عمل درامت کے لیے کہا ہے وزارت تعلیم نے مزید کہا کہ اتوار 22 مارچ سے تمام سکول مکمل طور پر کھل جائیں گے اس سے پہلے یہ اطلاعات آئی تھی کہ آن لین سسٹم کے ذریعے کلاسز چلائی جائیں گی مگر اب تازہ ترین جو وقایہ کی جانب سے اطلاعات آئی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے 20 مارچ سے سعودی عرب کے تمام سکولز مکمل طور پر کھل جائیں گے سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب سے ایسے غیر ملکی افراد جو ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں کسی بھی بنا پر یا جرائم میں ملوث ہوتے ہیں انہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ سعودی عرب میں تاحیات یعنی کسی بھی دوسرے ورک ویزے پر کبھی بھی سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں ڈیپورٹ کیے گئے افراد صرف اور صرف عمرے یا حج ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں واضح رہے ڈیپورٹیشن کے حوالے سے اس سے پہلے مختلف پالسی ہوا کرتی تھی ڈیپورٹ کیے گئے افراد کو محدود مدت کے لیے سعودی عرب میں آنے کی پبندی لگائی جاتی تھی اور وہ مخصوص مدت تک سعودی عرب نہیں آ سکتے تھے دوبارہ سے ویزہ لے کر پہلے آ جاتے تھے مگر دو ہزار اکیس میں نئی پالسیز کے نفاظ کے بعد انہیں اب تاحیات سعودی عرب میں آنے کی پبندی لگا دی گئی ہے ایسے افراد جو ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں وہ نہ تو پچھلے کفیل یعنی پرانے کفیل اور نہ ہی کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات کے مرکزی سسٹم میں ان افراد کا ڈیٹا اس طرح سے سیف کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کسی بھی دوسرے ورک ویزے پر نہیں آ سکتے سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور دیگر اہم ترین ادارے ایسے افراد جو قوانین کا احترام نہیں کرتے انہیں گرفتار کر کے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرتے ہیں غیر ملکی افراد سعودی عرب میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین کا احترام کریں تاکہ سخت سزاؤں سے آپ بچ سکیں سعودی وزارت سہت کے جانب سے کہا گیا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ اس کے بعد مملکت بھر میں تتمن کلینکس کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے وزارت سہت کے مطابق ان کلینکس کی سابقہ پوزیشن بحال کر دی گئی ہے اب وہ ہیلتھ کیر سینٹر کے طور پر کام کریں گے سعودی وزارت سہت کے اہددار نے بیان میں کہا کہ تتمن کلینک کو ہیلتھ کیر سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ وبا شروع ہونے سے پہلے بھی ہیلتھ کیر سینٹر کے طور پر ہی کام کر رہے تھے یاد رہے وزارت سہت نے گزشتہ اتوار کو وبا سے متعلق اپنی آخری پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب یہ کرونا وبا سے متعلق معمول کی آخری پریس کانفرنس ہے دوستو جس کی تمام تر اطلاعات میں نے آپ کو فوری طور پر شیئر کر دی تھی اب نئی باتیں جو بھی آ رہی ہیں سعودی وزارت سہت کی متعلقہ ویب سیٹ سے تمام میڈیا میں شیئر ہو رہی ہیں سعودی وزارت سہت اور محکمہ پاسپورٹ سے مختلف ذرائع سے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ کیا وہ سعودی عرب آنے کے لیے پی سی آر ٹیسٹ یا دیگر جو ویکسن کی شرائط ہیں اسے پورا کرنا ضروری ہے یا کہ نہیں اس بارے میں سعودی وزارت سہت اور جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کرونا ایسو پیس میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے جس پر عمل درامہ جاری ہے کرونا قوانین کے تحت سعودی عرب آنے کے لیے پی سی آر ٹیسٹ اور کرنٹائن کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے پاکستان اور دیگر ممالک سے برائرہ سعودی عرب آ سکتے ہیں مسافروں کو پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی انہیں مملکت آنے کے بعد کرنٹائن میں رہنا ہوگا خیال رہے پبندی کے دوران پاکستان سمیت مختلف ممالک سے آنے والوں کے لیے پی سی آر کی رپورٹ پیش کرنا لازمی تھی جبکہ ایسے افراد جنہوں نے مملکت میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لگائی تھی انہیں سعودی عرب پہنچنے کے بعد پانچ دن کرنٹائن کرنا پڑ رہا تھا اب صرف صرف ویکسین اگر آپ نے اپنے ملک میں حاصل کی ہے تو بہتر ہے اور اس طرح سے آپ سعودی عرب ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں سعودی عرب میں ریاض پولیس نے راہگیروں کی جیب کٹنے والے غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے ریاض پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ کئی لوگوں نے شکایت کی تھی کہ موٹر سیکل سوار شخص تیزی سے برابر سے گزرتا ہے اور جیب کٹ کر فرار ہو جاتا ہے پولیس نے شکایت کا نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھی پولیس ترجمان نے بتایا کہ یمنی شہری کو جیب کٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ویزٹ ویزے پر آئے یمنی شہری کو قانونی کاروائی کے لیے سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی ادارے چوبیس گھنٹے چکننا ہیں